ایسی میں کس کس قسم کے کمپریسر لگے ہوتے ہیں اور اکثر پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ ٹی تھری کمپریسر نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ ایک دھوکہ ہے اور فراد ہے کیا یہ سچ ہے یہی کوشش اس ویڈیو میں ہوگا اسلام علیکم ناظرین میرے نام ہے فیصل شاہ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پیچنل یوٹیوب چینل یا مارا فیصل پیج سب سے پہلے میں شورٹ میں جواب دے دوں ٹی تھری نام کا کمپریسر دنیا میں ہوتا ہے پاکستان میں بھی ہوتا ہے اور جن علاقوں میں سال میں پنتالیس چوالیس ڈیگری سے اوپر کی گلمی پڑتی ہے ان کو ٹی تھری کمپریسر ہی لینا چاہیے اگر آپ یہ سننے آئے تھے تو اتنا سن کے ویڈیو بند کر کے جا سکتے ہیں اگر نہیں تو آگے پورے ڈیٹیل سنیں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا جناب معاملہ یہ ہے کہ ایسی میں پانچ قسم کے کمپریسر لگے ہ ہوتی ہیں ترو آؤٹ دہ ہسٹری جب سے ایسی چلنا اور بننا شروع ہوئے ہیں پہلی ٹائپہ سکرول ایر کمپریسر ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک outta کو رہنیز ہوتی ہے اور ایک اس کے طریقا ہوتی ہے اس کے درمیان گیس ہوتی ہے شence کی کیونکہ سکرون ریبع کھ ان پا زیادہ ہوتہ ہے اور دوسرا ایر کمپریسر پر ایسی کا دوسرا ایر ایسی کا ایکس کمپریسر blev بہت ریلائیبل ہوتا크 اور جناب یہ لارج بیلڈنگ میں زیادہ جیسے ہی بیک کے سسٹم میں نے بتایا تھے اس میں استعمال ہوتا ہے یہ نارمل ڈیل ٹن ڈو ٹن کے سپلیٹیا ونڈو میں استعمال نہیں ہوتا تیسری جناب روٹری ائر کمپریسر ہوتا ہے ایسی کا روٹری کے اندر جناب ہوتا یہ ہے کہ بہت چھوٹا ہوتا ہے سائز میں زیادہ شور شرابہ نہیں کرتا زیادہ آواز نہیں کرتا وائبریشن بھی کم ہوتی ہے اور روٹری کمپریسر جو ہیں وہ بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں ایسی اس کے اندر اس کے بعد جناب ایک سینٹی فیوگل ایسی کمپریسر ہوتا ہے اور اس کی ورکن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ کام کرتا ہے سینٹی فیوگل فورس کے اوپراب سینٹی فیوگل فورس کیا ہوتی ہے اگر آپ نہیں جانتے تو آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں ویسے اتنی تیکنی کلیٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جس پر دسیکھ اپ دس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں جناب اس کے بعد چوتھے ٹائپ جو ہوتی ہے پانچ پھو ٹائپ آزا ہے ریسی پروکیٹنگ ایسی کمپریسر ریسی پروکیٹنگ کے اندر جیسے آپ کا سی ڈی سیونٹی کا ہیڈ ہوتا ہے اس ہیڈ ہوتا ہے اندر پسٹن ڈگا ہوتا ہے وہ کمپریس کرتا ہے گیس کو پھر وہ سپارک پلک سے سپارک ہو کے آپ کو بلتی ہے فائر اپ اسی طرح سے ایسی کے اندر بھی کمپریسر ہوتا ہے جس میں پسٹن ڈگا ہوتا ہے اور وہ پسٹن جو ہے وہ اس گیس کو جو ٹھنڈی کرنے کی گیس ہے کمپریسر اس کو کمپریس کرتا ہے اور اس کو پھر آگے اور پیچھے بھیجتا ہے یہ پرانے میں آیا کرتے تھے اب بہت زیادہ نہیں آتے اور یہ پرانے ٹیکنالوجی بجلی بہت زیادہ لیتی ہے اور اینڈ پہ جناب نے آپ کو ٹی تھری کمپریسر کی کچھ اچھی باتیں بتا دوں پہلی بات جناب یہ ہے کہ یہ ڈول روٹری کمپریسر آپ اگر پیچھے دیکھیں گے میں نے آپ کو ایک روٹری کمپریسر بھی بتایا ہے روٹری کمپریسر بیس ٹائپ ہے اس وقت یہ ہی کمپریسر چلتا ہے اور یہ ٹی تھری روٹری کمپریسر کی ہی ٹیکنالوجی ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی جو کہ اینرڈی ایفیشنٹ بجلی بچاتا ہے اپنی ورکنگ کے حوالے سے اس کے بعد جناب لیس وائیبریشن وائیبریشن اس میں بہت کم ہوتی ہے نہ ہونے کے برابر اور دوسرا سب سے بڑی بات کہ جو آپ کے ایسے علاقے جہاں چوالیس پنتالیس ڈگری سے اوپر تک جاتی ہے گرمی ایم بینٹیر ٹیکنپریچر باہر کا وہاں پہ ٹی تھری کمپریسر واحد کمپریسر جو کام کرتا ہے باہن تری پنڈ ڈگری تک یہ تو باقی نارمل روٹری کمپریسر جو فیل ہو جاتے ہیں پاکستان زیدہ